اور خبروں کے ایکسپریس پیسے آگے رو کرتے ہیں سیاسی دھاوے کا جہاں آج کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے اتر پردیش کی راندھانی میں کل رات سے آج دوپہر تک خوب سیاسی ڈراما اور ہنگامہ ہوا آج لوک نائن جے پرکاش نارائن کی جہنٹی ہے اور سماجوادی پارٹی کے اندھاکش رکھلیش یادغ لوک نائن جے پرکاش نارائن انٹرناشرل سینٹر کے اندر جانے کی زد پر اڑے ہوئے تھے جبکہ زلا پرشاستنگ کی طرف سے سرکشہ کا حوالہ دے کر انہیں جانے نہیں دیا گیا اور ان کے گھر کے باہر بیاریکیٹنگ کار انہیں روک دیا حالانکہ اگلیش نے اپنے گھر کے باہر جے پی کی مورتی پر مالیارپن کا شردھانچ لی دی لیکن اس مددے کو لے کر دلی سے لکھناو تک بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے بھی جم کر زبانی تیر چلے راجدھانی لکھنوں میں آج کا دن ہنگامی دار رہا سماجوادی پارٹی کے کاریکرتہ سڑک پر تھے ہنگامی کی شروعات بیتی رات سے ہی ہو گئی تھی جب سماجوادی پارٹی کے کاریکرتہوں کے ساتھ اکھلیش جے پرکاش نارائن انٹرنیشنل سینٹر یعنی جے پی این آئی سی کے باہر پہنچ گئے صبح بوال تب اور بڑھ گیا جب اکھلیش یادو کے آواز کے باہر پھولس کی گھیرابندی ہوئی دراصل اکھلیش یادو جے پی سینٹر بھی شودھانجری دینے کے لیے اڑک گئے تھے اور جیسے ہی پرشاسن کو یہ بھنک لگی کہ جے پرکاش نارائن کی جینتی پر اکھلیش جے پی سینٹر جائیں گے تو وہاں ٹین شیٹ لگوا دیے گئے تاکہ کوئی بھیتر نہ جا سکے مگر اکھلیش یادو رات میں ہی وہاں پہنچ گئے اور اپنے ارادے بتا دیے اس کے بعد آج صبح لکھنوں میں سباجوادی پارٹی کے دفتر کے باہر پولس پرشاسن نے بیریکیٹ لگا دیا اس کے باوجود اکھلیش گھر سے باہر نکلے ان سے پہلے کارکارتہ جے پی کی پرتیمہ لے کر یہاں پہنچے اور اکھلیش نے گھر سے قریب پچاس میٹر دور جا کر بیچ سڑک پر ہی جے پی کی پرتیمہ پر بھالا چڑھائی اور چنوٹی دی کہ پولس انہیں کب تک روکے گی اور جے پرکارس جی کے نام پر جو سمارک بنا ہے اس کو اس لیے ڈھکا ہوا ہے کہیں ساجش ہے اس کے پیچھے اور ساجش یہ ہے کہ یہ لوگ بیچنا چاہتے ہیں سوچئے ایسی سرکار جو میوزیم بیچ رہی ہو جن نائیک بھارت رت جے پرکارس جی کے سمارک کو بھی بیچ رہی ہو اس سے کیا امید کرو گے لوگ تنتر میں اور سمیدھان کی رکشہ کی سماجبادی لوگ جہنتی ہر سال مناتے ہیں اور اسی طرح مناتے رہیں گے آج پولس نے روکا ہے یہ پولس کب تک کھڑی رہے گی نیموں کو توڑنا اور کانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ایک سماجبادی پارٹی کی سنسکرتی سا بن گیا ہے اور ان کے دوارا اس پرکار کے کرتر کرنا ہے سب جگ جائے گا سرکشہ کارنوں سے لکھنوز بکاس پرادی کرنے اس اسطحان کو کسی بھی آنے جانے کے لیے پرتیبندیت کر رکھا ہے اکھلے سیادر جی سویم بڑے نیتا ہے اور اترپردیش جیسے راجے کے مکھے منتیر رہیں اترپردیش میں جی پی جی انتی کو لے کا جاری اس سیاست میں زبانی جنگ تیز ہو گئی ہے جہاں سماجبادی پارٹی اور بی جی پی کے نیتا آمنے سامنے ہیں بھارتی جنتا پارٹی آد دیش میں جس طرح کا باطم پیدا کر رہی ہے وہ اس دیش کی آجادی کے ماتھے پہ کلنک ہے جنتا کبھی بھول نہیں پائی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ لوگ جو شبتہ میں ہیں جن کو اس دیش کی آجادی سے کوئی مطلب نہیں رہا ہے نہ دیش کی آجادی میں ان کا یگدان رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جی پرکاج نارائن جی کی چاہے وہ جنتیتی ہو چاہے پنیتی ہو یا کوئی بھی اوسر ہو اس پر ان کو شردہ سمن ارپیت کرنا جو ہے وہ کسی کو روکا تھوڑ جا سکتا ہے آپ اگر اس کے نام پر اگر سیاست کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بات کا بطنگڑ بنا کر کے اس کے سیاسی گڑا بھاگ کرنے کی کوشش کوئی کر رہا ہے تو اس سے ان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے شردہ سمن ارپیت کرنے کے لیے کیا ہم دھندتہ کرتے ہیں راجکتہ کرتے ہیں ہاہکار کرتے ہیں حلہ بول کرتے ہیں کیا اس لیے ان کا خود کا جو ہے اس طرح کا جو ویوہار ہے وہ اپنے آپ میں اس کا جوا جب بات بڑھ گئی تو کانگریس اور آمادی پارٹی نے بھی یوگی سرکار پر سیاسی حملہ کرنا شروع کر دیا دعویٰ یہی کیا کہ آج بھی دیش میں آپاک کال جیسے حالات ہیں دیکھئے یہ سرکار کی منصہ اچھی نہیں ہے آپ پہلے بھی دیکھئے ہیں پچھلے سال بھی اسی طریقے کی چیزیں کی گئی تھی اور گیٹ بن کر کے روکا گیا تھا اس بار بھی آج جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پوری طریقے سے اس کو ڈھک دیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے انہوں نے بنارس میں سروسیوا سنگ کو دوست کیا اور ایک اچھی خاصی جگہ کو برباد کیا بنارس میں اسی پرکار یہ آج جیپرکاس نارائن جی کی آج جہنتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ساتھ اس اسطان کو بھی پوری طریقے سے یہ دوست کرنے کے لیے اور کسی نہ کسی بڑے بیپاری کو بیچنے کی تیاری میں ہوں گے اس لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں میں بہت حیران ہوں کہ بھاجپا والے چلا چلا کے اس دیش کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی آپاتکال لگا ہوا ہے اور لوک نائک جیپرکاس نارائن جی نے آپاتکال کے خلاف پورے دیش کو جگایا لاکھوں یوانوں نے جیلے بھری دو دو سال تک یاتنائے دی گئی لوگوں کو اور ان کو سردھانجری دینے کا عدھکار اکھلے سیادو جی کو نہیں ہے جو راج جی کے پور مکہ منتری ہیں ایک پارٹی کے راستی ادھیکش ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھاجپا چلا چلا کے بتا رہے ہیں کہ آج بھی آپاتکال لگا ہوا ہے پیسے جی پی سمارک کو لے کر جاری یہ گھماسان نیا نہیں ہے پچھلے سال بھی آج کے ہی دن خوب ہمگامہ ہوا تھا جب جی پی سینٹر میں اکھلے شیادو نے ہمگامے کے بیچ دیوار پھاند کر گھوسنے کی کوشش کی تھی یہی وجہ ہے کہ اس بار پرشاسن پہلے سے ہی الڑ پڑ تھا اور رات سے ہی تیاریاں تیز کر دی گئی تھی حالکہ پھر بھی ہمگامہ تو ہوا اور خوب ہوا بیوری ریپورت گوڑیز ریپورت گوڑیز ریپورت